اور اپنے علم سے ان کو اتنا کچھ حطا کیا ہے کہ وہ جس طرف دیکھیں جب چاہیں جو چاہیں جب توجہ کریں تو ان کو اشیاء کے خواس کا علم ہو جاتا ہے دیتا میں ہوں دیتا میں ہوں اور یہ بھی کہتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہی دیتا ہے دیکھیں نا جب آپ کو وہ دیتا ہے آپ کو بھی وہ دیتا ہے مجھے بھی وہ دیتا ہے ہمیں کتنا کچھ دیتا ہے ہم نے کبھی یہ کیا حسد تو چلتا ہے حسد تو ایک بیماری ہے بری بات ہے لیکن اس پر اعتراض کوئی نہیں کرتا کہ مجھے اس نے کیوں دیا اپنے آپ پر اعتراض نہیں کرتا دوسرے کو اگر دیتا ہے وہ جس کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اس کو کیوں دیا ہے کیونکہ اللہ آپ کی سنتا ہی نہیں ماشاکہ اگر سنتا اور مانتا تو آپ ضرور کہتے کہ اسے چھین لیں اسے چھین لیں کیا یہ حسد کرتے ہیں جو میں نے اپنی مخلوق کو عطا کیا ہے چیز میری ہے جس کو جو چاہے دوں یہ کون ہے آپ اس میں حسد کرنے والے قرآن تو یہ فرماتا ہے ہماری مانتا نہیں ہے اپنا فضل یہی وجہ ہے ہمارا چوٹی کا دشمن مخالف ہے ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے ایک نظر لیکن اس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے ہمارے بس میں ہو اگر تو ہم اس کے سانس لینا بھی دوبھر کر دے مشکل کر دے لیکن صافت ہوا کہ اللہ نے انسان کو کچھ دیا بھی ہے اور بہت کچھ نہیں بھی دیا بہت کچھ عطا کیا ہے بے مانگے دیا ہے بولنا چالنا سمجھنا لیکن بہت کچھ نہیں دیا مثلا اقتدار اختیار اگر ہم اور آپ کے بس میں ہوتا تو آج کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں بھوکے مر رہے ہوتے ہیں غریب ہو جاتے ہیں گفنس ہو جاتے ہیں کنگال ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی بزرگی اور بڑھائی کو صافت کرتے ہیں کہ ہم ہی بڑے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں یہ نظام معیشت اور عزت اور لینا دینا نف و ضرر یہ برائے راست میرے اختیار میں ہے میرے کنٹرول میں ہے اللہ اللہ میں اگر چاہوں تو فیرون کو بھی دے دوں چاہے آزمائش کے لیے دوں وہ منشاہ میں سمجھتا ہوں میں نے کیوں دیا ایسا لیکن تم کون ہو جب تک فیرون کا اقتدار رہا کوئی اس کو نہیں اتار سکا لیکن جب اتارنا چاہا تو وہ بٹھاری سکا تو یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کائنات میں تو ایک خاص طبقہ ہے جن کو یہ چیزیں دی ہیں تو ان کا علم جو ہے اور اس کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں اب آپ خود قرآن پر ایمان رکھتے ہیں میں رکھتا ہوں بحمد اللہ ہم مسلمان ہیں سب تو غور فرمائیں کہ وضاحت جو پرندوں کے زبانوں کا علم رکھتے ہیں جن آوازوں کا کوئی تلفز نہیں ہے کوئی معنی نہیں ہے کوئی زبان نہیں ہے اور ہر پرندے کی الگ بولی ہے انداز الگ تو کوئی ہے جو ان کی آواز کو سمجھے جناب دعود اور جناب سلیمان علیہ السلام بول اٹھے رہے ہم جانتے ہیں وَحُلِّمْنَا مَنْتِقَ تَحْرِهِ وَعُوْتِيْنَا مِنْ کُلِّ شَيْءٍ اور ہمیں اللہ نے کل شے سے کائنات کی ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا ہے عطا کیا ہے کل کا اطلاع آپ پہنے چیزیں کن پر ہوتا ہے کل سے کون کون سے افراد خارج ہیں اللہ نے تو کسی کو خارج نہیں کیا وہ تو کل کا لفظ بول دیا سبان اللہ اور اس کو انبیاء نے فضیلت کا باعث قرار دیا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْهِ فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَسِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم حمد کرتے ہیں اس مالک کی جس نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھا کر علمِ وافر عطا کر کے اپنے ہم جنس انسانوں سے ممتاز اور اونچا کر دیا یہ قرآنِ مجید ہے تو ثابت ہوا جہاں ایک میں نکتہ پیش کرتا چلوں آیت میں تو نہیں ہے لیکن آیت کے سیاقِ کلام سے سمجھا جاتا ہے اگر عقل ہو تو کہ دعود علیہ السلام اور جنابِ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں علم دیا اور اپنے ہم جنسوں سے مومنوں سے مسلمانوں سے انسانوں سے تمام افراد ہیں ہمیں فضیلت دے دیں اونچا کر دیں حالانکہ وہ بادشاہِ وقت بھی تھے انہیں تو تخت بھی دیا تاج بھی دیا دولتِ دنیا بھی دی اور ان کا جو تخت تھا وہ کتنی بلندی پر اڑتا تھا جہاں آج جمبو جا رہا ہے وہاں ان کا تخت اڑتا تھا اور سو مین کا ایریا تھا ان کے تخت کا جو ہوا پر اڑتا تھا یہ قرآنِ مجید ہے اور تفسیریں پڑھ لیں حیرت ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں وہ ہم جیسے تھے ہم جیسے تھے سو مین کی ایریا مربع مین تخت اڑ رہا ہے ہوا پر گھوڑے بھی اوپر ہیں دے کے بھی اوپر رکھی ہوئی ہیں جنات اور انسان تمام اڑ رہے ہیں اور جہاں ہوا اڑا کر لے جا رہے ہیں وہاں بھوڑے دوڑتے بھی تھے سو مین گئے رہے جو ہے آپ سوچیں کون سی سلطنت ہے دنیا میں اس وقت جو یہ چیز دکھا ہے کسی کے پاس ہے تو پھر ہم جیسے تو نہ ہوئے ہم جیسے تو نہ ہوئے اگر ہم ان جیسے ہیں سمجھتے ہیں تو ہم بھی کوئی چیز دکھائیں نہ ہم اڑ سکتے ہیں ایک فکرہ پیش کر رہا ہے نہ ہم اڑ سکتے ہیں نہ ہم کوئی چیز اڑا سکتے ہیں ہاں البتہ یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ سکتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ سن کر ہمارے ہوش اڑ سکتے ہیں ہم نہ اڑا سکتے ہیں نہ اڑ سکتے ہیں تو اللہ نے اتنا علم دیا اور اس علم کا قرآن مجید میں ذکر کیا لیکن تخت بھی دیا تاج بھی دیا دولت وافر دی پوری دنیا پر حکومت دی لیکن دونوں باپ بیٹوں نے اس دولت دنیا بادشاہی اور سلطنت اور پیسے اور دولت کو وجہ فضیلت قرار نہیں دیا یہ بات سمجھنے کی ہے بادشاہی اور سواریو باپ بیر bıçاتا ہے